بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پلیز اپنی اس بہن سے رابطہ کریں جو بھی مسئلہ ہے جو بھی پریشانی ہے کیسا بھی دب تکلیف کوئی بھی مسئلہ ہے ضرور رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کے بھرپور مدد کی جائے گی اور اس بہن سے انشاءاللہ آپ کا بھی ناومد نہیں ہوں گے وہ خود سے لوگ بلکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ فیضیہ ہو رہے ہیں تو آپ سے بھی گزارش کی جاتی ہے کہ آپ بھی ضرور ہوادے جانے کا حصہ بھی بنیں اور ہم سے مدد بھی حاصل کریں جزاک اللہ خیرہ آج کی سب سے پیاری احادیث کی طرح چلتے ہیں مسواق مو کی پاکی کا ذریعہ ہے اور رسول کریل صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اگر آپ مسواق کرتے ہو اور اللہ کا کلام پڑھتے ہو تو فرشتے آپ سے خوش ہوتے ہیں اور اگر آپ نے قرآن پاک پڑھنا ہے نماز پڑھنے ہیں تو اس سے بہتر کوئی امیر کہ آپ مسواق کر کے پڑھو تو اللہ پاک اس سے خوش ہوتا ہے جو مسواق کا احتمال کرتے ہیں تو اس میں دیکھیں کتنی پیاری بات ہے مسواق کرنا پانچ وقت نماز پڑھنا اور پانچ وقت ہی مسواق کرنا تو آپ خود سوچیں کہ اس سے زیادہ رحمت اور برکتی کیا ہوگی اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے بندی ہیں اور میرے بندی صرف نماز پڑھ لیں قرآن پڑھ لیں تو جنت میں کسی بھی دروازے سے داخل ہو جائیں ٹھیک ہے جب نماز پڑھیں گے نا گناہ خود با خود ختم ہونے لگ جاتے ہیں گناہ خود با خود آپ سے دور ہونے لگ جاتے ہیں جب آپ نماز چھوڑ دیتے ہیں تب ہی بے ہیائی برے گھام جو ہے شروع ہو جاتے ہیں آج جو میں آپ کا وظیفہ بتانے لگی ہوں بہت پیارا ہے اور بہت لا جواب ہے تمام پریشانیوں کا حل کا جو آج میں ایک طاقت پر وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں صرف تین منٹ صرف تین منٹ میں مشکل کا آپ کا حل ہوگا کتنی بھی تنگی ہے گھر میں رزق کی کاروبار کی کرز کی آئیدائی کی اور کسی بھی قسم کی پریشانی ہے بیماری ہے دکھ ہے تکلیف ہے ہر حاجت کو پوری کرنے کا یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں غیب سے آپ کے لئے مدد ہو غیب سے اللہ پاکہ آپ کی مدد کریں گے انشاءاللہ صرف تین منٹ لیکن دیکھیں میں آپ کو وظیفہ ہمیشہ کہتی ہوں کہ عمل کی طرح کریں ٹھیک ہے سور فاتح صرف تین مرتبہ اب پڑھنے کا طریقہ کیا ہے جیسے بسم اللہ پڑھیں اللہ سے اپنی دعا کیے پھل گئے یا اللہ پر یہ پریشانی ہے یا اللہ رزق نہیں ہے یا اللہ میرے پر کرز ہے یا اللہ میرے پر فلاں بیماری ہے یا اللہ اس کو ختم کرتے ہیں یا اللہ اس کے میرے پر اتنی زیادہ تکلیف پریشانی ہے میرے گھر میں فاکیہ ہے اس کو ختم کرتے ہیں یا اللہ میں کاروبار کے لئے نکلتا ہوں وہاں پہ گاکوں کی کمی ہیں لوگ نہیں آتے کوئی میرا رزق نہیں بڑھتا یا اللہ اس کو جو ہے میری پریشانی کو ختم کرتے یا اللہ اس کو جو میرا رزق ہے اس کو بلند دوبالا کرتے کیوں بھی پریشانی ایسی ہے کوئی تکلیف ایسی ہے کہ آپ چاہتے ہو کہ آپ کی وہ ٹھیک ہو جائے جیسا کہ رشتوں کی بندیش ہو جاتی ہے بہن بھائیوں کی اس طرح کے مسئلے بہت زیادہ آ رہے ہیں پیار کے جو ہے آپس میں جو رشتوں میں تقرار ہو جاتی ہے لڑائی چھگڑے ہو جاتے ہیں اس کے لئے بھی آپ یہ بصیفہ کر سکتے ہیں قرآن پاک کی پہلی سورت سورت فاتحہ آپ وہ پڑھیں اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ آپ کا بھی نام میں نہیں ہوئے صرف تین منٹ میں نے ایک سورت ایک منٹ کے حساب سے آپ کو بتائیے آپ جلدی بھی پڑھ سکتے ہو ٹھیک ہے بسم اللہ کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے جو آپ کا مسئلہ ہے پوری دعا جب آپ سورت فاتحہ پوری پڑھ لیں آمین کے بعد جب بتبکہ جب دعا کو ختم کریں اس سے پہلے آمین سے پہلے رضوالین سے آمین جب آئے گا اس کے درمیان کا فاصلہ جو دعا ہے جو پریشانی ہے وہ آپ جو ان سے ہے دعا مانگیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کبھی نہ امید نہیں ہوں گے اپنے رب کی رحمت سے کبھی نہ امید نہیں ہوں اللہ کے کلامی کی قسم میں دیتی ہے کہ وہ بہت طاقتور ہے ٹھیک ہے کوئی ایسی خستی کوئی اللہ جو کلام ہمیں عطا کیا ہے اس سے بڑھ کے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہماری مدد کر سکیں تو آپ یہ کریں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے بس ایک ہی دفعہ میں اگر آپ کا کام ہو جاتا ہے تو بس ایک ہی دفعہ کافی ہے دو دفعہ کریں تین منٹ کا وظیفہ اسے کے ساتھ اپنیز بہن کو اجازت دیں ہم احادیث آپ تک بلچاتے ہیں اب آپ کا قام ہے اس فرض کو آگے بلچانا ٹھیک ہے ہماری ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہماری جو پیارے بہن بھائی ہیں وہ ہمیں کتنا پسند کرتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا اور اگر کوئی استخارہ کروانا چاہتا ہے یا کوئی مدد حاصل کرنا چاہتا ہے تو ضرور انشاءاللہ بھی یہ بہن آپ کے لئے حاصل ہے اجازت دیں اپنا خیال رکھیے اللہ حافظ